نمشکار سواغت سبی کا جیسا کی بارس کا موسم سرو ہو چکا ہے اور بارس کے موسم میں اکسل لوگوں کے ساتھ ایک بڑی گمبی سمسیہ ہوتی ہے سانس پھولنے کی لوگوں کی سانس پھولنے لگتی ہے بارس میں ہوا میں نمی زیادہ ماترہ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سانس پھولنے کی سمسیہ ساماندے طور پر ہونے لگتی ہے حالانکہ سانس پھولنے اور دمہ دونوں روگ میں انتر ہیں دونوں ایک نہیں ہوتے ہیں تو اس کو آپ دمہ نہ سمجھیں سانس پھولنے کی سمسیہ ساماندے ہو سکتی ہے اور اس کے لئے آج میں آپ کو بہت آسان گھریلو اپائے بتاؤں گا جس کے پریوک سے نشک طور پر آپ سانس پھولنے کی سمسیہ سے نجات پا سکیں گے تو دوستو آج اسی کے بارے میں ہمارا بیڈیو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نبیتن سبھی سے کرنا چاہوں گا بیڈیو میں دی گئی جانکاری یدی آپ کو اچھی لگے تو آپ بیڈیو کو لائک جرور کر دیں کیونکہ لائک کرنے سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے اور ہم روز آپ کو نئی نئی جانکاریاں دے پاتے ہیں تو جرور لائک کریں آج کے بیڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو سانس پھولنے کی سمسیہ سے کس طریقے سے آپ نجات پائیں گھرے لون اس کو کے دورہ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے ہیگ ہیگ کا پریوک یدی آپ دینک روٹین میں دنچریہ میں کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سانس پھولنے کی سمسیہ آئے گی ہی نہیں یدی آپ کو آتی ہے آ چکی ہے تو آپ اس کا میرے بتائے طریقے سے پریوک کر لیں نشت طور پر آپ کی یہ سمسیہ ختم ہو جائے گی اس کے لیے باجرے کے دانے کے برابر آپ کو ہیگ جائیے ہوگی اس کا پاؤنڈر لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا دو چمس سہد میں اس کو اچھے سے ملا لیں اور اس کو دن میں دو تین بار تھوڑا تھوڑا اس کو چاٹ لیں ماتر اتنے سے ہی پریوک سے آپ کی سانس پھولنے بہت جلدی پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی ایک چیز کا اور دھیان رکھیں سانس پھولنے کی ادھی آپ کو سمسیہ ہوتی ہے تو بھوجن میں کھانے میں کارموہیڈیٹ چکنائی اور پروٹین جیسے ایسٹ بنانے والے پدار تھوڑی کم ماترہ ملیں کیونکہ ان سے سریر میں ایسٹ بنتا ہے جس سے سانس لینے میں سامان نتاب بادہ اتپن ہوتی ہے تاجے فل ہری سبجیاں انکور چنے جیسے جھاریے خات پدارتوں کا بھرپور سے بن کریں اس سے آپ کی سانس پھولنے کی سمسیہ کنٹول میں رہے گی تو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اس بیڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ سمی کا بہت بہت دھنے بات موسیقی موسیقی